بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تیب تیمور آپ کا پیرا ہوسٹ آج آپ کی پیشے نظر ہے پانچ منلے کا پلوٹ جس کا سائز ہے پچیس بائی پنتالیس پچیس اس کا فرنٹ ہے اور پنتالیس اس کی لیند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا الیویشن کی انتحائی صورت قسم پر بنایا گیا الیویشن اس کا اس کا آگے تک پانچ سے چھ فٹ کی اس کا لان ٹائپ بنایا اور ریمپ بھی کافی تک ساتھ ایک فٹ کا ہے اس کا آج آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریمپ 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 دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے ٹائلنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو لندر آ رہا ہوگا لان ہے یہ اس کا سائیٹ ویو اور دروازہ آپ چیک کر سکتے ہیں سی این سی کے ساتھ بنایا گیا ہے چیک کریں اس کا دروازہ آج ہم آپ کو چلتے ہیں اندر کی جانب لے کے یہ دیکھیں اندر آتے ساتھ ہی سامنے دو گیٹ ہیں ایک ڈرائنگ روم کا اور ایک مین ڈور جس کو بولا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیش بنائی گئی ہے اس کے اندر سیلنگ کا خوبصورت خوبصورت قسم کی سیلنگ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی فرنٹ پر گیلری ہے پانچ فٹ کی کچھ ادھا گیلری جس میں ایک کھٹکی کی باہر کی طرف چھکھل رہی ہے اور یہ ٹاپ پر یہ کھٹکی ہے ٹھیک ہے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف ڈرائنگ روم کا دروازہ یہ کھلا آپ چیک کر سکتے ہیں دروازے ہالو نہیں ہے مضبوط قسم کی لکری سے بنائے گئے ہیں دروازے اس کے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں یہ سو سا سمان پڑا ہے کیونکہ یہ بالکل ہینڈ آور ہونے والا سپائچ فائچ چال رہی ہے اس مکان کی اور یہ اچھا کر سکتے ہیں ہم نش بنائی گئی ہے اس کے اندر سیلنگ کافی خوبصورت کی سمگی بنائی گئی ہے یہ ایک کولڈنگ ڈور بنایا گیا ہے جو کہ ٹیوی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کو ہمارے اٹیچ کرتا ہے آج ہم یہاں سے ہم اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا کیا سین ہے یہ نش بنائی گئی ہے ٹرائنگ روم ٹیوی لاؤنج میں نش بنائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سیلیاں سٹیر جو مین گیٹ ہے اس کے ساتھ بھی ایک دربادہ لگایا گیا ہے جو کہ ٹیوی لاؤنج اور باہر سٹیرز میں جانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو دکھاتے چلیں ٹائلنگ ٹائلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ہی خوبصورت قسم کی ٹائل استعمال کی گئی ہے اندر بھی باہر بھی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اوپن کچن ہے ہمارا اوپن کچن سے مراد کیا ہوتا ہے جو ٹیوی لاؤنج جس کے درمیان میں دیوار نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو اوپن کچن بولا جاتا ہے اوپن کچن یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح خوبصورت قسم کا بنایا گیا ہے اس کے تمام خانے جو ہیں کبرٹ جو بنائی گئی ہیں ہائیڈرالک ہیں ہائیڈرالک کیا چیز ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہائیڈرالک ہوتی ہے اس کو بند کرنے پر بس آسرا آپ نے دینا ہوتا ہے اور یہ خود ہی بند ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ہائیڈرالک یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور سب سے جو زبردست میں اپلوٹ کی مارے بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہائیڈرالک کبیٹ وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی فرانٹ پہ اور بیک پہ پانچ پانچ فٹ چوری گیلری بنائی گئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بلکل ٹاپ تک جاتی ہے ہمارے ٹھیک ہے آج ہی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں نیچے بیٹ روم میں نیچے والے پوشن میں ایک بیٹ روم ایک ٹی وی لانچ اور ایک جس کے ساتھ اٹیچ بات بنائی گئے ہیں اور کیچن بھی موجود ہے دیکھیں دروازہ دروازے کے ساتھ اندر ہوتے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو سامنے نیچ نظر آ رہی ہے نیچ کے اوپر دیکھیں سر کیسے سیلنگ لگائی گئی ہے سی بی لائٹ سی او بی لائٹ سیلنگ لائٹ اور روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کے اندر وینتریلیشن کے لئے کھرکی بنائی گئی ہے دیکھیں ہوں اس کے اندر دو کھرکیاں بنائی گئی ہیں آمنے سامنے یہ ایک سامنے کھرکی ہے دروازے کی بیک سائٹ پر جو کہ سٹیل کیس میں جا کے کھلتی ہے اس کے ساتھ اس کمرے میں جو ہے ایک اٹیچ بات بنائی گیا ہے آپ کو دکھاتے چاہیں اٹیچ بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر وینتی لگائی گئی ہے وینتی کے ساتھ ساتھ اوپر ایک ششہ ہے اور اس کے اوپر لائٹ بھی لگائی گئی ہے اس بات میں تقریباً ٹاپ تک ٹائلنگ استعمال کی گئی ہے اس میں ایک سیٹ انگلیس سیٹ اس کو بولا جاتا ہے وہ استعمال کی گئی ہے شاور اس کے اندر وینتی لیشن کے لئے بھرپور قسم کا انہوں نے بنایا ہے اس وینتی لیٹر بنائی گئی ہے بات میں بھی انہوں نے ایک نشبن بیسن آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے باہر آتے آتے ہیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلوڑ کی طرف جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں یہ سٹیرکیس سٹیرکیس اور مین گیٹ کے درمیان میں ایک انہوں نے بات بنایا ہے جس کو پورڈر روم بولا جاتا ہے پورڈر بات سے پورڈر روم بھی بولا جاتا ہے وہ آج یہاں آپ کو دکھاتے چلیں یہ ہمارا پورڈر بات ہے جس کے اندر ایک بیسن ایک انگلیس سیٹ اور میرر لگایا گیا اس کے اندر بھی ہوا کا مینٹی لیٹر بنایا گیا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ لائٹ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر سیلنگ نہیں ہے ہماری کیونکہ یہ پورڈر بات ہے اس کے پہلی ہائٹس کے ساتھ بھٹ ہوتی ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس ٹور کی جانے دیکھیں کس طرح انہوں نے ٹائلی استعمال کی یہ گرین ایڈ کیا پتھر استعمال کیا گیا ہے کالا پتھ ہے جس کو بولا جاتا ہے یہ اندر ہوتے ساتھ ہی سٹیر کیس کے چلتے ساتھ ہی ہمیں یہ دو لائٹ استعمال کی ہے دکھائیش دیں گی جس کو بکل ایڈ بولا جاتا ہے آج ہی وہ پر کی جانب جا رہے ہیں جس جیسے جا رہے ہیں گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو بتاتے چلیں گے فرس ٹور پہ ہر کمرے کی اپنی یہ الگ ٹائل ہے الگ ٹائل سے مراد الگ ڈیزائن کی ٹائلی استعمال کی گئی ہے فرس ٹور پہ تین بیٹروم اور دو بات بنائے گئے ہیں اور ایک کچن بیٹروم نمبر ون بیٹروم نمبر ون میں اینٹر ہوتے ہی سامنے آپ کو ایک کھکی نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ یہ ٹیچ بات ہے ساتھ ایک نش بنائی گئی ہے نش کے ساتھ ساتھ سیلنگ اس میں اتنی کمال قسم کی لگائے گئے یا سیلنگ لائٹس لگائے گئی ہیں یہ دیکھیں اس میں ہیٹرولک کپٹ بنائے گئے ہیں چیک کیجئے یہ خود ہی بند ہو جاتے ہیں اوپر سے پھر بھی آپ کو دکھاتے چاہیے نہیں چک کریں اس کے ساتھ بات اٹیچ بات میں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک بیسن لگایا گیا ہے بیسن کے ساتھ ساتھ سامنے ایک ہشہ ہے لائٹ ہے اس کے اوپر میررل آئیڈیس کو بولتے ہیں اس میں ہاں ایک یہ لگائی گئی ہے انگریس سیٹ اور شاور نانے کے لیے شاور بنایا گیا اس کے اندر بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لگائی گئی ہے نش بھی بنائی گئی ہے چیک کر سکتے ہیں نش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹائلنگ لگائی گئی ہے تین چار قسم کی بات میں علاقہ ہے دیواروں پہ علاقہ ہے ٹاپ بل کو ٹاپ تک آجیں اب بیٹروم نمبر ٹو کی طرح جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے چلیں یہ چیک کریں کہ جو ہماری ہے اس میں بیٹروم نمبر وان میں ٹائل ہو رہا ہے یہ بائے جو سٹیر کیس ہے اس میں ہو رہا ہے بیٹروم نمبر ٹو میں ہم اینٹر ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بیٹروم نمبر ٹو میں ٹائل دوسری قسم کی استعمال کی گئی ہے سامنے کھرکی چھے بے چھے کی استعمال کی گئی ہے سیلنگ ہوئی ہے اندر سیلنگ لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سیو بھی لائٹ فینش یہ دیکھیں اس میں بھی کبرٹ بنائے گئے ہیں ہیڈرالک کبرٹ جس بلا جاتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی سی کی بنایا جاتے ہیں چیتے ہیں جی ٹھیک ہے آج اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بیٹروم نمبر 3 کی طرف بیٹروم نمبر 3 میں بھی مختلف قسم کی ٹائل لگائی گئی ہے یہ انٹر اتساطی جو ہے یہ نش نش ہماری اپنے در آ رہی ہوگی ساتھی بکلائٹس اس کو بولا جاتا ہے دونوں طرف لگائی گئی ہیں سیلنگ ہوئی ای بی ایس کے اندر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی میں بھی یہ کبرٹ بنائے گئے ہیں تینوں کمروں میں تین تین کبرٹس بنائے گئے ہیں علماری ہیں جس کو بولا جاتا ہے چیک کریں آپ کس طرح کی خوبصورت علماری کا انتخاب کیا ہے اس کے بعد اتساطی بات ہیں جو جس کو دروازہ ایک یہ ہے اور ساتھ ہی یہ بیٹر کی طرف پر جو سٹیٹ کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتا ہے اس میں بھی سامنے آپ کو بیسر نظر آ رہا ہوگا سامنے اس کے ہشہ اور میرور لائٹ یہ ہماری سیٹ استعمال کی گئی ہے اور سامنے بلکل اس کے شاور اور اس کی ساتھ ہی ایک وینٹی لیٹر کے لیے ایک وینٹی لیٹر بنایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہی ہی لنگ ہوئی بھی اس کے اندر سیلنگ لائٹ لگی بھی ہے روپ رائٹی کے استعمال کیا گیا ہے اس میں بیٹروم نومر 3 کے اندر یہ پیچھے گیلری ہے تقریبا ہائی فوڈ کی گیلری بنائی گی ہے جو کہ اس طرح ساتھ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرس پروڑ سے چھت تک اوپن ٹوز کا ہے اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں چھت کی طرف آج چھت کی طرف جاتے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے گریل کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا ہے اس کے سیلنگ سیلنگ لائٹ روپ لائٹ اور وینٹیلیشن کا بھی پرپور قسم کا نظام موجود ہے اس کے اندر آتے ہوئے چھت پہ آپ ہم پہنچ رکے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹینکی آپ سانے نظر آ رہی ہوگی زمین پہ انہوں نے ماربل کا استعمال کی ہے ماربل پتھر کا دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو آس پاس کا علاقہ دیکھاتے چلیں علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت قسم کا علاقہ یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ ہے ہماری یہ تو اس میں کافی زیادہ مکان جو ہمارے اعتگرد بنایا جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ماربل کا استعمال کیا گیا اس کی سیلنگ میں بھی سیلنگ ریٹس لگائی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو گھر ہے یہ سیٹی آوسنگ میں موجود ہے ہمارے سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیسکرپشن میں نمبر بر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے ہمارے سے کونٹیکٹ راکٹرز دیں اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کو ہمارے سے رابطہ کر کے ہی معلوم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سے کھلی روڈ بنائی کے یہ تقریباً بارہ سے سولہ فٹی روڈ ہے جس کے اندر تین گاریاں ایک ٹائم پر کھری ہو سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ سے ہم دیکھیں تو ہمارے گھر کی یہ اوپر سے گلڈی ہے تکریباً پانچ سے آٹھ فٹ کی گلڈی ہے ہماری اور یہ سامنے ہمارا بلکل کمرشل سے یہ سارٹ ہو جاتا ہے گھر کی بہت ڈیمانڈ ہے تو آپ کو ہمارا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو آپ کو ہماری ویڈیو چلے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو 4T 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 موسیقی